اسلام علیکم بھی برز امید کرتا ہوں آپ سب خیر آفیر سے ہوں کہ میں ہوں زنہر شرف اور آج کی ویڈیو بیسکلی آپ کے لیے نہیں ہے یہ ویڈیو میرے لیے ٹھیک ہے میں اشرا صاحب کے فارم میں مجھود ہوں ان کی دو ویڈیوز آ چکی ہیں ایک اس چینل پر آئی ہے ایک دوسرے چینل پر آئی ہے ایک انفرمیٹیو تھی ایک سیلوارے جنور تھے تو اگر آپ نے جو انفرمیٹیو یہ سیلواری کوئی نہیں دیکھی دونوں کا لنک دسکرپشن میں ہے اور آپ دسکرپشن میں جا کے نا وہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سب ویڈیوز میں پہلے کریئٹ کرتا ہوں آپ دوستوں کے لیے لیکن آج کی ویڈیو ہے میرے لیے اس میں میں آپ سے کچھ قیسچن کرنے والا ہوں آپ لوگ مجھ سے زیادہ مین کی ایکسپیرینس رکھتی ہیں کافی ایکسپرٹ بندے ہیں اس کے لیے نا ایک اشرا صاحب کی پٹھ ہے مین کی بکری کی اس کا ایک مسئلہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے اگر کسی بندے کو پتا ہو کس کا کیا علاج ہو سکتا ہے تو آپ نے نا ضرور بتانا ہے چھوٹے بھائی جھرے آگیا ہے جی پچھے کرو تھوڑا پچھے 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 اچھا ایس بچے دی عمر کنی ہے یہ آگی ہے بارہ تو پندرہ دی اچھا بارہ تو پندرہ دی نا دی عمر ٹھیک ہے جی اچھا جی اچھا جی اچھے سیل لے لی میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں اس کے نا جو آگے والی دو ٹانگیں ہیں بھائی جتھے انہیں لاتا ہیں درد اندھی ہوتے آتا ہے جو آگے والی دو ٹانگیں ہیں نا ان میں درد ہوتا ہے تو بھائی آپ کو نا ہاتھ لگا کر چک کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس سائیڈ پہ جب یہ بیٹھتی ہے اور اٹھتی ہے تو ایسے تین ہوتی ہے اور یہ ایکٹیو نہیں ہے دوسرے جانے میں ماشاء اللہ فلی ایکٹیو ہے انہیں کیج میں رکھا ہوا ہے لیکن یہ تھوڑی سینا ان ایکٹیو ہے انہیلتھی ہے اس کی جو پیچھے والی ٹانگیں ہیں ان پر بھی سوزش ہو گئی ہے بھائی تھوڑا بھی پچھے لیکھ جائے جائے تو میں آپ کو نا نشانیاں بگیا اس کی چیک کروا رہا ہوں آپ دوستہ نے کرنا ہے کہ اگر آپ کو کسی بندے کو بھی پتا ہونا کس کا کیا علاج ہو سکتا ہے کوئی دیسی طریقہ یا کوئی ہمین کے نیو جو ہمارے سائنس والے طریقے ہیں کسی بھی طریقے سے اچھا سا علاج ہو جائے تو آپ نے ضرور بتانا ہے یہ جو اس کی جو ٹانگیں ہیں دو یہ مین کے تھوڑی سی سویل ہے یہاں سے اور یہاں سے تھوڑی سی سوزش ہے ان میں اور یہ چلنے میں تو کافی دشواری ہوتی ہے دودھ وغیرہ ہر چیز ان میں تھوڑا سے پچھے کریں دودھ اور مین کے پشاب ہر چیز اس کا کان صحیح ہے پورا نظام نحضام اس کا بیسٹ ہے اس کی مین کے مکمل کیر کر رہے ہیں لیکن اس کا ایشو صرف ٹانگوں کا آ رہا ہے جب یہ چلتی ہے نا تو اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ مین کے سوزش کا شکار ہے اب یہ بتا دوں یہ سوزش مین کے اس کے آئی ہے وہ تقریباً اس کی دلیوری کے ساتھ یا آٹھ دن بعد آئی ہے تب سے یہ مین کے کافی نہ چلنے پھرنے سے مشکل کا شکار ہے یہ میں آپ کو اگین چیک کر آ دیتا ہوں جس دوست کو بھی پتا ہونا کیا اس چیز کا یہ علاج ہو سکتے ہیں تو آپ مجھ سے زیادہ ایکسپورٹ ہیں مجھے سیریسلی اس چیز کا علم نہیں ہے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے ٹھیک ہے جو پیچھے اٹھائیں گے آج ان پہ بھی سوزش آ چکی ہے اس حیر پہ یہاں اور یہاں پہلے نہیں تھی تو آپ نے ضرور بتانا ہے گائیڈ کرنا ہے مجھے نمبر میرا واتس اپ بھی ڈسکرپشن میں ہوتا ہے ویسے آپ کمنٹس کر کے بھی بتا سکتے ہیں اگر کسی بندے کو زیادہ نولج ہو دیکھنے یہ چلنے میں کافی نہیں دشواری ہے اس کو ایک دو چلیں آپ کو جانور بھی دکھا دیتا ہوں یہ چیز چیک کریں جی یہ ماشاءاللہ ہیمیل ہے اور شوق والی ہے میں نے خود رکھی ہویا عشب صاحب کے پاس ہے باقی یہ ان کے مارکی ویڈیو ایک پہلے آ چکی ہے یہ ان کا بریڈر بیٹھا ہوا ہے جی بلو یہ ٹوٹر ان کے بارہ سے بارہ بچے ہیں بکریوں کے کچھ سیل والے بھی ہیں ان کی ویڈیوز کا لنک میں آپ کو رسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ نے علاج مجھے آپ ضرور بتانا ہے کسی قسم کا بھی آپ نے بتانا ضرور ہے یہ چیز بچانی ہے انشاءاللہ اور آپ دوست مجھے ہیلپ کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ بچا بھی لیں گے ہم تو ویڈیو میں انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے نا تو ویڈیو اچھی لگی نہیں لگی جو بھی آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے صرف بتانا ہے کس کا کیا علاج کروں اگر آپ کو پتہ ہے تو اچھلے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں بہت شکریہ اگر آپ مجھے بتائیں گے